جو نظر میں نہیں تھا کا نارا ملا ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا اشک لاکھوں سے دامن میں آکے گرا مجھ خدا کر کو کیسے کیا کر گرا بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفت کو اللہ ہو اللہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خوش ہیں مزے میں ہیں اور لائف کو انجوائی کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتا رہے ہوں کہ کیسے کالے چنے کو صاف کر کے ان کو بوائل کر کے سیف کیا جاتا ہے رمضان کی پریپیشن کے حوالے سے کالے چنے کو بوائل کر لیا ہے میں نے ان کو پہلے میں نے دھویا دھوکے میں سے جو کچھرا کنکر پتر ہوتا ہے وہ صاف کر لیا اس کے بعد اس کو ایک رات میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا جیسے صبح بوائل کیا تھا تو رات کو اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا پانی میں پھنگنے سے ہی ہوتا ہے کہ چنے زر اچھے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں اور نیکس دے اس کو پانی اتنا پانی ڈال کے بوائل کرنا ہے کہ پانی اسی چنوں کے اندر پانی خوشک ہو جائے یعنی چنیں جب آپ بوائل کریں تو اس کا پانی آپ نہ پھیک ہیں جب آپ پانی اس کا پھیک دیں گے تو جتنی اس کے اندر چنوں کے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے وہ ساری تو ضائع ہو جائے گی تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پانی بوائل کرتے ہیں اور پانی پھیک دیتے ہیں اس سے چنوں کا اتنا زیادہ اس کے اندر نیوٹریشن نہیں رہتی ساری نیٹریشن جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو پانی اپنے اندازے سے اتنا لینا ہے کہ پانی اس کے اندر چنوں کے چنے گل جائیں اور پانی خوشک ہو جائے تو اتنا میں نے پانی لیا اور چنے کا آپ جیسے ایک انگلی کا اندازہ رکھئے گا کہ انگلی کا جو ایک پور ہوتی ہے اتنا پانی ہے چنے میں ایک انچ پانی میں ڈوبے رہیں اتنا پانی لے کے اپنے چنوں کو بوائل کرنا ہے میں نے اس طرح بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں اس طرح جو پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں جس میں دودھ یا دہی وغیرہ آتا ہے اس میں میں اپنے فیملی ممبر کے حساب سے جتنے آپ کے فیملی ممبر ہیں اور جتنے وہ چنے کھائے جاتے ہیں افتاری میں جیسے اور آئٹم بھی ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اندازے سے آپ نے پیکٹ بنانے ہیں اس طرح میں نے ہماری چھوٹی فیملی ہے تو اس لحاظ سے میں اس کے ایکارڈنگ اس فیملی ممبر کے ایکارڈنگ پیکٹ بنا رہی ہوں اس طریقے سے پیکٹ بنا کے آپ نے پریزر کے اندر سیف کر کے رکھ لینا ہے اسے یہ ہوتا ہے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ایسے گرمی کے روزیں ہوں گے سخت گرمی پڑھ رہی ہے کراچی میں تو بہت سخت گرمی پڑھ رہی ہے دو کا موسم ہے بہت ڈرائنس ہے تو روزہ بھی ہے تو افتار کے ٹائم اتنا بھی چنوں کو بوائل کریں اور پھر اس کو بنائیں تو یہ بہت زیادہ تھوڑا ہٹیک ہو جاتا ہے اور پھر رمضان کا زیادہ ٹائم سیف کرنا چاہیے عبادت میں تذبیخات میں ذکر میں اس میں زیادہ ٹائم ہونا چاہیے تو اس سے پہلے کہ تھوڑے بہت ایسے کام جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں اور جن کو کام پکانے کے لیے یا بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے ایٹر ٹائم آپ چانے ساف کریں اس کو بالیں پھر بنائیں تو اس سے پہلے اس کو پریز کر کے رکھ لیں اس طریقے سے میں آپ چاہے ربر بینڈ ڈگا لیں یا سٹیپل کرنے اس کو تو میرے پاس چاپر تھوڑے بڑے تھے میں نے اس کو دو پول کر کے رکھے تو اس طرح پیکٹ بناوں گی اور پیکٹ بنا کے میں اس طرح رکھ لوں گی کالے چنی کا بوائل کرنے کا مقصد میرا جو ہے وہ پرپس یہ ہے کہ کالے چنی بہت زیادہ اس کے اندر نوٹریشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر غضائیت ہوتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ کالے چنی پروٹینز کا قزانہ ہیں یہ پروٹینز کا قزانہ ہیں اس کے اندر کیلشن آئرن فائبر یہ بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت اہم ہے شگر لیول کم کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بہت زیادہ طاقت دیتا ہے میٹابولزم کیریٹ کو بہت تیز کرتا ہے جب میٹابولزم کیریٹ تیز ہوگا تو شگر لیول خود بخود کنٹرول رہے گا تو کالے چنےوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس طرح میں نے پیکٹ بنا لیے ہیں اور یہ پیکٹ تیار ہیں اس کا فائنل لوگ ایسا ہے اب یہ پیکٹ کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اور جب اس کو بنانا ہوگا میں اس کو نکالوں گی اور گرم پانی میں ڈال کے بوائل کرلوں گی یہ تھی میری آج کی